وہ درہ بھی سندھ کا گورنر بنائے ہیں وہ درہ سندھ کا گورنر دیکھے اور مولا جٹ دیکھے کوئی فرق نہیں ہے آپ کو نظر آئے گا اس میں یعنی وہ لوگ جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا وہ ساٹھ فیصد یہ جو کیبنٹ بنائی ہے ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے بیل پہ ہے چوری کے کیسز ہیں ان کے اوپر اور جو جس کو بنایا ہوا ہے انٹیریئر منسٹر رانہ سناؤلا اس کا اپنا نون لی کا وزیر عبد شیر علی کا باپ کہتا ہے اس نے اٹھارہ قتل کی ہے تو اس ملک جس کے اوپر ان چورا کے چوروں کو بٹھا دو تو یہ سیاست نہیں ہے اب یہ جہاد ہے ان چوروں کے خلاف جہاد ہے اور یہ نوجوانوں یہ یاد رکھیں کہ ایریسٹوٹل نے تو کہا تھا دھائی ازار سال پہلے لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے عمر بالمعروف وہ نئی ان المنکر کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو حکم ہے اللہ کا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائی ہے تو آپ سب کے اوپر فرض ہے کہ آپ برائی کے خلاف کھڑے ہو اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دیں نیوٹرل ہونے کی یا جب آپ دیکھتے ہیں یہ سننے میری بات قومیں کبھی قومیں معاشی تباہی کبھی پہلے نہیں آتی پہلے ایک قوم اخلاقی طور پہ مرتی ہے پھر معاشی طور پہ مرتی ہے مولانا رومی مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحبہ قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا کہ وہ قوم جب اچھے اور برے کے بیچ میں تمیز کرنی ختم کرتی ہے مر جاتی ہے اخلاقی طور پہ جب قوم مرتی ہے تب قوم ختم ہوتی ہے جرمنی اور جپین دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو گئے تھے ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی ادھر جپین کے پر دو ایٹم بوم گرے تھے دس دس سال میں کھڑے ہو گئے دس دس سال میں دونوں قومیں کھڑی ہو گئی کیونکہ آپ بلڈنگز کو تو بوم مار کے گرا سکتے ہیں لیکن اخلاقیات کو بوم مار کے نہیں مار سکتے کیاہیییییییییییییییییی بہت رکھ بری